احمد شہزاد کی پرفارمنس اس سال ڈومیسٹک کرکٹ میں بہت اچھی رہی ہے اور ان کی اس پرفارمنس کی وجہ سے آپ کو ہر طرف آج کل سوشل میڈیا پہ یہ شور برپا نظر آئے گا کہ احمد شہزاد کا پاکستان کی ٹیم میں کم بیک ہونا چاہیے اور کیوں ڈومیسٹک کو عزت دو اس طرح کے نعرے لگ رہے ہمارے کچھ چیدہ چیدہ صحافی ڈیلی کی بنیاد پر جو ہے وہاب ریاض کو ٹیگ کر کر کے انہیں یہ یاد کروا رہے ہیں کہ ڈومیسٹک کو عزت دیں ڈومیسٹک کو عزت دیں اچھا یہ اتنا معاملہ سیدھا نہیں ہے آپ پاکستان کی ٹیم میں کسی پلیئر کو اس وقت لے کر جاتے ہیں جب اوپر آپ کے پاس جگہ ہو آپ ڈھونڈ رہے ہوں اس پوزیشن کے لیے سرٹن پلیئر تو پھر وہاں سے آپ ڈومیسٹک کے پرفارمر کو اٹھاتے ہیں طریقہ تو یہ ہی ہے اب احمد شہزاد نے ضرور رنس کیے ہیں اور اچھی بات ہے اس کی داد انہیں ملنی چاہیے لیکن اس بنیاد پر کیونکہ انہیں رنس کر دی ہیں تو وہ گیرنٹیڈ یہ آٹومیٹک سیلیکشن ہو جائیں گے پاکستان ٹیم کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا فینس کا میں نہیں کہتا فینس تو اپنے فیوریٹ پلیئر کے لیے کچھ بھی کہیں گے اور وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور اس کی میں بالکل رسپیکٹ کرتا ہوں آپ اگر میرے وی لاغ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں ہمیشہ اس چیز کو انڈورز کرتا ہوں کہ فینس جو ہے کھیل کی روحے رواں ہیں لائف بلڈ ہیں تو وہ تو جو کہتے ہیں ان کے ساتھ آرگیو آپ نہ کریں لیکن یہ ان کا حق ہے مانے اس کو یا نہ مانے لیکن ان کے ساتھ نہ آرگیو کریں نہ ان کی اپینین کی بیس پر آپ ان سے ڈس رسپیکٹ کریں لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے جب ہمارا انفارمڈ میڈیا میں انفارمڈ میڈیا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیسکلی میس انفارمڈ میڈیا کیمپیننگ شروع کر دیتے ہیں ایک سرٹن پلیئر کے لیے اور ماضی میں ایسی کیمپینز چلی ہیں اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ایسی کیمپین نہیں چلی تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ پیٹ کیمپین ہے احمد شہزاد کے لیے یا نہیں لیکن جس طرح کی اینگلنگ روزانہ ڈیلی کی بنیاد پر وہاب ریاض کو ٹیک کر کر کے ڈومیسٹک کو عزت دو احمد شہزاد نے یہ کر دیا اس کی فارم ایسی ہے فٹنیس ایسی ہے کمیٹمنٹ ایسی ہے اس بیس پر جب ریگلرلی آپ ٹرنڈز دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ دال میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کالا ہے اب میں واپس آتا ہوں احمد شہزاد کی پرفارمنس کی طرف اور اس کی انہیں داد ملنی چاہیے جس طرح کی انہیں پرفارمنس کی ہے ضرور انہیں داد ملنی چاہیے ان کی کمیٹمنٹ کی ان کی ڈیڈیکیشن کی لیکن پاکستان ٹیم میں کس فارمیٹ میں آپ احمد شہزاد کو لانا چاہ رہے ہیں لیٹس سپوس ٹیسٹ فارمیٹ کے لیے فرس کلاس میں ان کی پرفارمنس اچھی تھی ٹیسٹ کی ٹی ٹیم ابھی آسٹریلیا گئی ہے تو وہ کنسیڈر نہیں ہوئے فور در ٹائم بینگ ٹیسٹ کو آپ سائٹ پہ کر گئے او ڈی آئی او ڈی آئی کے تو کوئی میچز ہی نہیں ہے اگلے مرخل سال میں کچھ ہی میچز ہیں ٹونٹی 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 میں احمد شہزاد اوپن کرتے ہیں پاکستان میں اس وقت اوپنرز کون کون ہیں احمد شہزاد کی پرفارمنس کو ایویویٹ کریں گے ہم اچھا ہی کے سٹرنس اور ویکنسز ہیں جو اس پرفارمنس کی اس کو ہم ڈائسیکٹ کرتے ہیں لیکن پہلے تو اس چیز کو سیٹل کر لیں کہ پاکستان ٹیم میں جگہ ہے بھی کے نہیں احمد شہزاد اوپن کرتے ہیں پاکستان کی ٹونٹی ٹیم میں ریزوان اور بابر اوپن کرتے ہیں ان کی پرفارمنس ان کا سٹرائک ریٹ آپ کے سامنے ہی ہے سائم ایوب کنٹینشن میں ہے سائم ایوب تو میرے خیال اس وقت ان کا مقابلہ کسی سے نہیں ہے سائم ایوب کا اپنا مقابلہ صرف سائم ایوب سے ہی ہے پھر فخر زمان آگئے چار آپ کے پاس اوپنرز آگئے جن کو پاکستان سٹرگل کر رہا ہے کہ ایک الیون میں کس طرح کھلائے جائیں کیونکہ سارے الیون میں کھیلنے والے ہیں تو احمد شہزاد کی پاکستان کی ٹی ٹونٹی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی اب احمد شہزاد کی پرفارمنس سے اس کو ڈائسیکٹ کر لیں احمد شہزاد نے ڈومیسٹک میں زیادہ تر لاہور کی کذافی سٹیڈیم پہ میچ کھیلے جو کہ بیٹنگ پیراڈائزز تھے ایک اننگز میں تو سات سنچریم بن گئی ایک می میچ میں ایسا کوئی میچ ہوا نہیں جس میں ڈبل سنچری نہ بنی ہو اور ایسا کوئی میچ ہوا نہیں جس کا ریزلٹ آیا ہو تو وہ تو پرفارمنسز آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیٹنگ فرنڈلی کنڈیشن ستھی اس دفعہ اوپوزیشن بھی آٹ ٹی میں تھی فیلٹر آؤٹ ہوئے ٹیلنٹ تو وہ کمپیٹیشن اور کمپیٹیٹیو نیس بھی وہ نہیں تھی جو پچھلے چھے ٹیموں والے سٹرکچر میں تھی وہاں پہ احمد شہزاد کی پرفارمنس اوکے تھی ان کے سٹیٹر سٹیچر کے لحاظ سے وہ اوکے بھی نہیں تھی لیکن کسی اوڈنری پلیئر کے لیے اوکے پرفارمنس تھی میٹھ تھرٹیز کا ایوریج ہے درمیانہ سا سٹرائک ریٹ ہے کوئی ہنڈرڈ نہیں تھا ان کا پچھلے تین سالوں میں تو یہ تو یہ ہو گیا اب ٹی ٹی کی بات کر لیں تو آپ دیکھیں کہ اٹھارہ ٹیموں کا ٹورنمنٹ تھا نیشنل ٹی ٹی جس کا پہلا راؤنڈ تو کمپیٹیشن کے حساب سے بہت ہی اوڈنری تھا آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے کہ اٹھارہ ٹیمیں ہوں گی تو وہاں پہ کوالیٹیٹیو یا کمپیٹیٹیو نیس آپ کو دیکھنے کو ملے گی پلیئر پول زیادہ مل سکتا ہے تو وہاں جو احمد شہزاد نے رنس کیے اس کو ویلیو ملنی چاہیے لیکن اتنی بھی نہیں کہ اس بیس پہ آپ کیمپیننگ کریں کہ ان کو پاکستان ٹیم میں لے کریں تفر ٹیسٹ ویل کم فور احمد شہزاد اب کل سے سپر ایٹ شروع ہو رہا ہے یہ پہلے کی نسبت زیادہ تف ہوگا تو یہاں دیکھتے ہیں احمد شہزاد کیا کرتے ہیں پھر اس بیس پر دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اپنے لیے پی ایس ایل کا کانٹریکٹ حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں ریلیسٹک جو انالیسز وہ یہی ہے کہ ایٹ دا مومنٹ احمد شہزاد is nowhere near پاکستان ٹیم سپر ایٹ میں ان کی پرفارمنس پھر اس کے بعد اگر وہ پی ایس ایل کا کانٹریکٹ ملتا ہے اس میں ان کی پرفارمنس ان کو کنٹینشن میں لے کر آئے گی کنٹینشن میں جہاں بات ہونی چاہیے کہ احمد شہزاد کو پاکستان ٹیم میں لانا چاہیے یہ دو فیزز ابھی رہتے ہیں آج احمد شہزاد نے کانٹریکٹ بھی ریجیکٹ کیا ٹی ٹین کا اور اس پر انہوں نے پہلے تو خود بڑی ایموشنل ایک ٹویٹ کی اور اس کے بعد پھر ان کے چانے والے جو صحافی ہیں انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا دیکھیں احمد شہزاد جہاں کھیل رہے ہیں لاہور وائٹس کے لیے اس کے بھی ان کو پیسے ملتے ہیں اس کے لیے بھی پرفارمنس کرنا ان کا فرض ہے تو یہ انہوں نے کسی کے سر پہ احسان نہیں کیا کانٹریکٹ چھوڑا اچھی بات ہے ان کی پرسنل ایمبیشن ہے پاکستان کھیلنا جس کے لیے وہ رائٹ ٹریک پر ہیں لیک لیکن وہ بھی ٹریک پر ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی منزل مل گئی ہے اس طرح کی ایموشنل ٹویٹس کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے اور میں بینگ اپ ویری کین اوبزرور اوف ڈومیسٹک کرکٹ میں نے ڈومیسٹک کرکٹ اس سال دیکھی ہے فرس کلاس کرکٹ دیکھی ہے کوئی بھی پلئیر میری نزدیک اس وقت تک وہ اپنا الٹیمیٹ اچیو نہیں کر سکتا جب تک وہ خود کو گیم سے بڑا سمجھتا ہے اور میری پرسنل اوبزرویشن میں میں نے احمد شہزاد کو بہت قریب سے اس سال بھی دیکھا ہے وہ امپائرز کے ساتھ بھی آرگیو کرتے نظر آتے ہیں وہ جب دل کرتا ہے وہ بریک بھی لے لیتے ہیں ایک قائدہ اعظم ٹروفی کے میچ میں دس اوورز مسلسل انہوں نے سبسٹیٹیوٹ منگوایا ہر اوور کے بعد دس اوور اور امپائر انہیں کچھ کہنے سے کاثر رہے اور والٹا امپائرز کو آرگیو کرتے رہے کہ آپ مجھ سے دور رہے اور مجھے کرنے دیں جو کرنا ہے یہ ایٹیچیوٹ اور یہ جو میں اوبزرویشن آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کو کم لوگ بتائیں گے تو احمد شہزاد has got a long way to go وہ احمد شہزاد جو ٹیم سے ڈراؤپ ہوئے تھے اور جو احمد شہزاد اس سال نظر آرہے مجھے پرسنلی میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن مجھے پرسنلی اس احمد شہزاد میں اور آج کے احمد شہزاد میں کوئی فرق نظر نہیں آرہا اور مجھے نہیں لگتا کہ ان پرفارمنس کی بنیاد پر ان کو کنسیڈر بھی ہونا چاہیے اور جو کیمپیننگ ہیں مجھے امید ہے کہ وہاب ریاض اور کو اس سے انفلوئنس نہیں ہوں گے اور جو لوگ پاکستان کی ٹیم میں اس وقت اپنی جگہ ان پوزیشنز پر رکھے ہوئے ہیں جہاں احمد شہزاد کھیلنا چاہتے ہیں پہلے ان کی پرفارمنس خراب ہوگی پھر آپ کنسیڈر کریں گے کہ نیچے سے کس نے پرفارمنس کیا ہے اور اس میں بھی آپ یہ چیز ایویوئیٹ کریں گے کہ کس نے کس کے خلاف پرفارمنس کیا ہے کس لیول کی اپوزیشن تھی کیا کوالیٹی آف بولنگ تھی پچس کیسی تھی تو یہ ہنوز دلی دورست والا معاملہ ہے احمد شہزاد کے لیے ان کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے رنز بنانے چاہیے کیمپیننگ سے دور رہیں کیمپیننگ آپ کے رنز ہیں اور اچھی کوالیٹی کے رنز ہیں لوگوں کو آپ بے وکوف نہیں بنا سکتے چھوٹی اپوزیشن کے خلاف ہلکی پچوں پر رنز بنا کر صرف سٹیٹس کی بنیاد پر آپ کہیں کہ میرے سٹیٹس کیونکہ بھاری بھر کم ہیں تو آپ مجھے کنسیڈر کریں